بولی ووڈ کی جانب سے فلم دہ کیریلا سٹیٹ کے ریلیس ہونے کے بعد سے ہی انڈین معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے اور شدید جو ہے وہ اختلاف کیا جا رہا ہے احتجاج کیا جا رہا ہے اس فلم کی کہانی پہ اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف عام عوام بلکہ جو کیریلا سٹیٹ ہے انڈیا کی وہاں کے اسمبلی میمبران بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں وزیرالہ کی جانب سے اس فلم کو فرقہ واریت پر مبنی قرار دیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ اتراز کیا ہے کہ آخر اس معاشرے میں جہاں پہ آلرڑی اتنی ڈویزن ہے شدت پسندی ہے یہ اس طرح کی فرقہ واریت کا آخر بیچ بونے کی کیا ضرورت تھی انہوں نے فلم بنانے والے خاندان پہ بہت سے الزامات بھی لگائے ہیں کہ سنگھ پریوار بیسیکلی سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے ریاست میں جگہ بنانے کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ انٹریوز کرا رہا ہے اور ان کو عوام میں لے کے آ رہا ہے میں ہوں روبا اوروچ ناظرین فلم کی بات ہو رہی ہے کیریلا سٹیٹ جو کہ انڈیا کی ایک ریاست پر فلم بنائی گئی ہے اور اس کے تیزر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے بہت آغاز میں ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ فلم حقیقی واقعات پر مبنی ہے اس فلم میں یہ الزام آئیت کیا گیا ہے کہ بھارت کی جو ریاست ہے کیریلا وہاں سے بتیس ہزار سے زائد لڑکیوں کو اگوا کر کے کنورٹ کر کے ایک عالمی دہشتگرد تنظیم جو ہے وہ اس نے اپنے پاس لے کے گئے اور پھر ان کو انڈیا میں اور دیگر ممالک میں جو ٹیررزم ہے اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے فلم میں بتیس ہزار لڑکیوں کے اگوا کے حوالے سے حقائق بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے دعوے کیے گئے ہیں کہ یہ کہانی جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اس وجہ سے بہت زیادہ احتجاج ہمیں بھارتی معاشرے میں نظر آ رہا ہے لوگوں کی جانب سے پوری دنیا سے احتجاج کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے الزامات بغیر کسی ثبوت کے اور چیزوں کے آخر کیوں لگایا جا رہے ہیں فلم کی کہانی بیسکلی جہاد نامی ایک استلاب کے اردگرد گھومتی ہے جس کو انڈیا ایون ادالتوں کی جانب سے اور ہر طرح کی تحقیقاتی اداروں کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی ٹرم جو ہے وہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی لیکن اس فلم میں اس اسطلاح کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک عالمی دہشتگرد تنظیم ہے جو کہ اسلامی سٹیٹ ہونے کا اپنے آپ کو دولت اسلامیہ کے نام سے انٹروڈیوز کراتی ہے اور اس کا یہ کام ہے کہ انڈیا کی جو ریاستیں ہیں اور سپیشلی نکیریلا سٹیٹ کی ایکزیمپل اس فلم میں دی گئی ہے وہاں سے وہ لڑکیوں کو پہلے جو ہے وہ ان کا برین واش کرتے ہیں اور پھر ان کو کنورٹ کراتے ہیں اور اپنے لوگوں سے ان کی شادیاں کراتے ہیں اور پھر ان کا ریپ اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے الزامات لگائے گئے ہیں اور پھر ان کو جو مختلف سٹیٹس ہیں جیسے انڈیا ہے ان کی اگینس استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے اور اس الزام کے بعد بھارت میں موجود مسلمانوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں نہ صرف ان کی ملازمتیں بلکہ وہاں پہ ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا کیونکہ وہاں موجود مسلمانوں کے ساتھ تو کوئی دوستی نہیں کرے گا کوئی بزنس نہیں کرے گا کوئی جوپ پہ نہیں رکھے گا کیونکہ ان کو یہ خوف ہوگا کہ شاید یہ لوگ کسی انٹرنیشنل دہشتگر تنظیم کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہماری بچیوں کو ہمارے نوجوانوں کو یہاں سے برین واش کر کے لے نہ جائیں بھارت میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح سے بھارتی انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری اس نے اس سے پہلے بھی جو کشمیر فلمز اور پتھان جیسی موویز جو کہ ایک ہیٹر پہ مبنی تھی جس میں پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نفرت دکھائی گئی تھی اس سے بہت زیادہ بزنس کیا تو پھر انڈسٹری کے لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی اپنا جو ہے وہ ایک تھیم بنا لیا جائے جس طرح سے بھارت میں سیاست ہوتی ہے کہ کس طرح سے انٹی مسلم بیانیاں وہاں پہ بکتا ہے اگر ہم موجودہ حکمران جماعت کی اگزیمپل لے لیں تو انہوں نے پلواما حملے کے بعد ایک انٹی مسلم بیانیاں بنا کے اور مسلمانوں سے نفرت پاکستان سے نفرت کا ایک بیانیاں بنا کر اقتدار میں آئے تھے سیمیلرلی اب بھی یہی کیا جا رہا ہے الیکشن بھی قریب ہیں تو یہی جو ایک پروپیگنڈا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھارت کی بسیکلی سرکار ہے یا سٹیٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھ گئی ہے کہ جو بھارتی جنتا ہے بسیکلی اس کو کہاں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے ان کو مسلمانوں سے نفرت کی بیس پہ بہت ایزیلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے پہلے سیاسی جماعتیں یہ پروپیگنڈا کرتی تھی یہ ٹیکنیک استعمال کرتی تھی اپنے ووٹ کے لیے اور اب سینماز بھی یہی کر رہے ہیں جس گروپ کی جانب سے یا جس خاندان کی جانب سے یہ مووی بنائی گئی ہے سنگ پریوار کے نام سے وہ وہاں پہ فیمس ہے انہوں نے بھی اسی ٹیکنیکل پوائنٹ کو ہٹ کرتے ہوئے ایک مسلمانوں سے نفرت ایک پاکستان سے نفرت اور پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کا جو خوف ہے ایک ہندووں کے دل میں ڈال دیا ہے اور ان کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ ان سے نفرت کرنا بہت ضروری ہے یہ دائشت کر دیں ان یہ دنیا کے لیے خطرہ ہیں اور اس چیز پہ جو آپ کا ایک ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ایک عام آدمی ہے وہ بہت آسانی سے آپ کی طرف آ جاتا ہے آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے تو اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو فرقہ واریت کو نفرت کو استعمال کیا جا رہا ہے ہندو کمیونٹی کے خلاف اس پہ صرف پوری دنیا کے مسلمان ہی اعتجاج نہیں کر رہے انڈیا کے مسلمان ہی اعتجاج نہیں کر رہے وہ تمام لوگ جو کہ بھارت میں موجود ہیں شعور رکھتے ہیں پڑے لکھے ہیں وہ احتراز کر رہے ہیں کہ آخر کیوں یہ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں جب رہنا ایک جگہ پہ ہے جو بھارت میں مسلمان ہیں انہوں نے وہاں ہی رہنا ہے ان کو پاکستان نے تو پناہ نہیں دے دینی تو ان کے اگینسٹ کیوں اس طرح سے نفرت کے بیچ بور رہے ہیں کیا اب آپ کو کیرلا سٹیٹ میں بھی آپریشن کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ ریزنز چاہیے تاکہ مسلمانوں کا وہاں پہ بھی قتل عام کیا جا سکے تو سوچنا ہوگا میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں سب لوگ جو ہے وہ ایک جو ایک پرانی سوچ یا پھر ایک عام آدمی کی سوچ جیسے لوگ ہیں انڈیا بطورے ریاست بہت ترقی بھی کر رہا ہے اور وہاں پہ بہت بادشاور لوگ بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ احتجاج بھی سامنے آ رہا ہے تھوڑی سی اگر ہم اگزیمپلز دیکھیں وزیراعلا پننا رائی وجائن ہیں انہوں نے الزام آیت کیا ہے کہ سنگ پریوار اور فلم بنانے والے جو ہے وہ فرقہ واریت کے زہریلے بوجھ جو زہریلے بیج ہیں وہ بورے ہیں ایون کے سیاسی جماعت کانگریس کے ایم پی ششی تھرور نے یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان پوری دنیا سے یہ ثابت کر دے کہ کیریلا ریاست سے بتیس ہزار نوجوان لڑکیوں کا اگواہ اور ان کو کنورٹ کرایا گیا تو وہ اس کو ایک کروڑ روپے کا انعام دیں گے دوسری جانب جو فلم کی پروڈیوسر ہیں وپل شاہ اور ایون جو خاندان ہے جس نے یہ فلم پروڈیوس کی ہے وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس فلم کے لیے انہوں نے سات آٹھ سال ریسرچ کی ہے اور انڈیا میں خواتین کو جو خطرہ ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے کہ اس میں نے اتنی جورت نہیں کی کہ اس طرح کی فلم بنا لے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس فلم کو ڈیپینڈ کرنے کے لیے وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں لیکن اب پوری دنیا کے جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات سے متفق ہیں کہ اس فلم کے ذریعے انڈیا میں آلریڈی اتنی زیادہ فرقہ واریت ہے اتنی زیادہ ہیٹ ہے ایک دوسرے کی اگینس صرف مسلمان ہندو کے درمیان ہی نہیں بلکہ ہندووں کی اپنی جو آگے سے ان کی جو کاسٹ بنتی ہیں ان کے درمیان بھی بہت زیادہ اختلافات ایک دوسرے کو کم تر سمجھنا اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں تو ایسی سٹیٹ جو کہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے وہاں پر فرقہ واریت کو ہوا دینا کوئی اکل مندی نہیں ہے اس فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی ایک پیٹیشن بھی دائر کر دی گئی تھی درخواست گزار نے کہا تھا کہ اس فلم کو پبلک کے سامنے آنے سے روکا جائے اس کی ریلیز کو روکا جائے کیونکہ یہ فرقہ واریت پھیلا رہی ہے اور اس فلم میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 32 ہزار لڑکیاں جو ہے وہ کے ریلا سٹیٹ سے اغواہ ہوئی ہیں انہوں نے جو اپنا مذہب تبدیل کیا اور پھر جو ہے وہ انٹی سٹیٹ کام کر رہی ہیں اور ایک انٹرنیشنل عالمی جو تنظیم ہے دہشتگر تنظیم ہے اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں اس فلم میں اسلاموفوبیا کے خلاف بھی بات ہوئی ہے پیٹیشن میں کہا گیا ہے کہ پوری دنیا کے جو ادارے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں ایون اقوام متحدہ سٹیٹ کا انڈیا کا اپنا ادارہ تحقیقاتی ادارے پولس عدالت ہر جگہ پہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بھارت سے دورت اسلامیہ میں شرکت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ صرف چھاست ہیں اور ایون انٹرنیشنل ادارے بھی جو انڈیا میں ہمایت کرنے والے اس آئی ایس کے ہیں ان کی تعداد سو یا دو سو بتاتے ہیں تو پیٹیشن آلریڈی دائر کر دی گئی ہوئی ہے لیکن شاید کیونکہ حکمران جماعت جو ہے وہ خود بھی شدت پسند جماعت ہے اور اسی بیس پہ انہوں نے ووٹ لینا ہوتا ہے تو اس مووی کو ریلیز کر دیا گیا اور پھر جو ہے وہ اب وہاں پہ مسلمانوں کے لیے ایک خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے اور ہر کوئی انسیکیور فیل کر رہا ہے صرف مسلمانوں کے لیے خطرہ نہیں ہے انڈینز بھی بھارت بھی جو اپنے مذہب کو پریکٹس کرتے ہیں جو ہندو ہیں وہ بھی بہت زیادہ انسیکیورٹی محسوس کرتے ہیں کیونکہ اگر ان کے ساتھ کوئی کولیگ یا ان کا پارٹنر یا کوئی مسلم ہوگا تو اس سے وہ کبھی بھی اس پر ٹرسٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس سے یہ خطرہ ہوگا کہ بھئی یہ اگر میرے ساتھ کسی صورت بھی اٹیچ ہوتا ہے تو کوئی پتہ نہیں میرے بیٹے میری بیٹی میری بہن میرے بھائی کو ورگلا کے آئی ایس آئی ایس کے حوالے کر دے تو کافی جو سیچویشن آکورڈ بھی ہے اور یہاں پہ جو سکرپٹ آئیٹرز ہیں بالی ووڈ کے سپیشلی جو کہ ایک نام بنا چکی تھی انڈسٹری میں اپنا ایک فلم انڈسٹری اب آخر کس طرف آگئی ہے کیوں وہ سیاسی جو ہے وہ زور یا دباؤ کا شکار ہو رہی ہے اور کیوں وہی جو ہے وہ پن پوائنٹ استعمال کیا جا رہا ہے ہندو جو بسیکلی ایک مذہب پرست لوگ ہیں ان کو پن کرنے کے لیے پنچ کرنے کے لیے مسلمانوں سے نفرت اور اسلامفوبیا اور پاکستان کے خلاف مہم جوئی یہ ساری سیچویشن یا پھر یہ سارے ہتھیار استعمال کر کے کیا ایک مطبع پھر سے ووٹ لینے کی کوشش کی جاری ہے یا پھر جو ہے وہ مقصد صرف ایک بڑے لیول پہ بلوک پسٹر فلم کو دنیا کے سامنے لانا ہے